اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ محترن ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا انوان ہے زکاة کی تعریف زکاة کب فرض ہوئی زکاة کی اقسام زکاة کے مسارف اور زکاة کے مختصر مسائل تو امید کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں گے سب سے پہلے زکاة کی تعریف دیکھ لیتے ہیں زکاة کی تعریف یہ ہے کہ زکاة شرع میں اللہ کے لیے مال کے ایک حصے کا جو شرع نے مقرر کیا ہے مسلمان فقیر کو مالک کر دینا ہے اور فقیر نہ حاشمی ہو نہ حاشمی کا آزاد کردہ غلام اور اپنا نفع اس سے بالکل جدا کر لے زکاة کی اقسام فرضیت اور وجوبیت کے اعتبار سے زکاة کی دو قسمیں ہیں یعنی ایک فرض اور دوسری واجب جہاں تک فرض کا تعلق ہے تو وہ مال کی زکاة ہے اور رہی بات واجب کی تو وہ جان کا صدقہ ہے اور وہ صدقہ فطر ہے زکاة کی فرضیت زکاة کی فرضیت کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجماع امت اور قیاس سے ثابت ہے جہاں تک کتاب اللہ عز و جل کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور زکاة دھو اور اے محبوب ان کے مال میں سے زکاة تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے اس کے لئے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے یہاں معلوم حق سے مراد زکاة ہے اور جہاں تک سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے تو جیسا کہ مشہور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنا پانچ باتوں پر ہے گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں نماز کا قائم کرنا زکاة کی ادائیگی رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج ہر اس شخص پر جو اس کی استطاعت رکھتا ہو زکاة کی فرضیت قطعی ہے اس کا منکر کافر اور نہ دینے والا فاسق اور قتل کا مستحق اور ادا میں تاخیر کرنے والا گناہگار اور مردود الشہادہ ہے مختصر مسائل زکاة دیکھ لیتے ہیں زکاة دو ہجری میں روزوں سے قبل فرض ہوئی ادائیگی زکاة کے لیے ضروری ہے کہ جسے دے رہا ہے اسے مالک بنا دے ادائیگی زکاة کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بوقت ادائیگی زکاة کی نیت بھی ہو اور اگر دیتے وقت نیت نہ کی مگر دینے کے بعد نیت کی جبکہ مال فقیر کے ہاتھ میں موجود ہو یا وکیل کو مال دیتے وقت زکاة کی نیت کر لے پھر وکیل فقیر کو بلا نیت ہی مال دے دے تو دونوں صورتوں میں زکاة کی ادائیگی درست ہوگی مباح کر دینے سے زکاة ادا نہ ہوگی مثلا فقیر کو بنیت زکاة کھانا کھلا دیا زکاة ادا نہ ہوئی کہ مالک کر دینا نہیں پایا گیا ہاں اگر کھانا دے دیا کہ چاہے کھائے چاہے لے جائے تو ادا ہو گئی یوں ہی بنیت زکاة فقیر کو کپڑا دے دیا یا پہنا دیا تو زکاة ادا ہو گئی فقیر کو بنیت زکاة مکان رہنے کو دیا زکاة ادا نہ ہوئی کہ مال کا کوئی حصہ اسے نہ دیا بلکہ منفیت کا مالک کیا زکاة کی فرضیت کی شرائط میں سے آقل ہونا بالک ہونا مسلمان ہونا ازاد ہونا اور کرز اور حاجت اصلیہ سے فارغ بقدر نصاب مال نامی یعنی بڑھنے والا مال جس پر سال گزر چکا ہو کا مالک ہونا ہے مال اگر ہلاک ہو گیا تو زکاة نہیں ہوگی بچے اور مجنون کی ملکیت میں چاہے جتنا بھی مال ہو اس پر زکاة فرض نہیں کیونکہ زکاة ایسی عبادت ہے جو اختیاری طور پر ادا کی جاتی ہے جبکہ بچہ اور مجنون ادم اکل کی وجہ سے کوئی اختیار نہیں رکھتے مالک کرنے میں یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کو دے جو قبضہ کرنا جانتا ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ پھینک دے یا دھوکہ کھائے ورنہ ادا نہ ہوگی مسئلہ نہایت چھوٹا بچہ یا پاگل کو دینا اور اگر بچے کو اتنی عقل نہ ہو تو اس کی طرف سے اس کا باپ جو فقیر ہو یا وسی یا جس کی نگرانی میں ہے قبضہ کریں اہل علم کے لئے کتابیں حاجت اصلیہ میں سے ہیں اور غیر اہل کے پاس ہوں جب بھی کتابوں کی زکاة واجب نہیں جبکہ تجارت کے لئے نہ ہو حافظ کے لئے قرآن مجید حاجت اصلیہ سے نہیں اور غیر حافظ کے لئے ایک سے زیادہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے یعنی اگر مصحف شریف دو سو درہم قیمت کا ہو تو زکاة لینا جائز نہیں کفار و بد مذہبوں کے رد اور اہل سنت کی تائید میں جو کتابیں ہیں وہ حاجت اصلیہ سے ہیں یوں ہی علم اگر بد مذہب وغیرہ کی کتابیں اس لئے رکھے کہ ان کا رد کرے گا تو یہ بھی حاجت اصلیہ میں ہیں اور غیر عالم کو تو ان کا دیکھنا بھی جائز نہیں موتی اور جوائر پر زکاة واجب نہیں اگرچہ ہزاروں کے ہوں ہاں اگر تجارت کی نیت سے لئے تو زکاة واجب ہو گئی اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکاة کسے دی جائے تو زکاة کے مسارف بھی دیکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالی نے اپنے پاک کلام میں آٹھ مسارف زکاة بیان فرمائے ہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفت قلوبہم وَفِرْ رِقَابِ وَالْغَارِ مِنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبْنِ السَّبِيلِ ترجمہ کنز الایمان زکاة تو انہی لوگوں کے لئے ہے موتاج اور نیرے نادار اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں چھڑانے میں اور کرزداروں کو اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کو بنی آشم سعداتِ کرام کو صدقہ دینا جائز نہیں تو بنو آشم سے مراد اولادِ علی اولادِ عباس اولادِ جعفر اولادِ عقیل اولادِ حارس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور ان کے ازاد کردہ غلام ہیں اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پساندہ ہی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ